اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹویٹر کارڈ کیا ہوتے ہیں تو ٹویٹر کارڈ بیسیکلی ایک سسٹم ہے جسے ٹویٹر یوز کرتا ہے اس سے ٹویٹر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوسٹ کس چیز کے بارے میں ہے آیا کہ یہ امیج ہے آرڈیو ہے ویڈیو ہے یا کوئی ایپ کے رلیٹری پوسٹ ہے تو اس کے یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنی ٹویٹ کو زیادہ اپیلنگ بنا سکتے ہیں وہ ہمارے زیادہ فولورز کو ریچ کر سکتی ہے اور زیادہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی ٹوٹل فائیو ٹائپس ہوتی ہیں سمری کارڈ، سمری کارڈ with large image, player card, app card اور lead generation card سب سے پہلے سمری کارڈ، سمری کارڈ یوز ہوتا ہے بلوگ پوسٹ کے لیے news, product pages یا کوئی اور business news تو یہ کارڈ جو ہے یہ ہمارے content کا preview show کرواتا ہے اس میں title کے 70 characters ہوتے ہیں description کے 200 characters ہوتے ہیں اور image 120x120 اور 1 MB سے زیادہ نہیں ہوسکتی تو اس کی appearance کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے اور اس کا code کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے meta name, twitter card, پھر آگے اس کی ٹائپ سمری پھر یہاں پہ site, title, description, image اس کے بعد summary card with large image اس میں difference یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی image ہوتی ہے اور اس ورہ سے زیادہ engagement ہوتی ہے اس میں 280x150 ہوتی ہے اور دوسری میں 120x120 اس کے بعد اس کی appearance کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں image کافی بڑی ہے اور یہ اس کا code ہے یہاں پہ type میں summary dash, large dash image اور باقی یہ سارا data your website creator اس کے بعد app card اگر آپ نے mobile application پرموٹ کروانی ہو تو اس کے لیے ہم اسے use کرتے ہیں تو title جو ہے وہ app id سے fetch ہوتا ہے description 200 characters اور image جو ہے وہ بھی app id سے fetch ہوتی ہے اور یہ 800x320 ہوتا ہے اس کے بعد اس کا interface کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے ویب پہ یہ اس طریقے کا show ہوتا ہے اور mobile پہ یہ download on app store اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دیئے گئے ہیں سب سے پہلے iphone app اس کے بعد ipad app اور اس کے بعد google play تو یہ ان تینوں کے لیے use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد player card player card use ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی podcast وغیرہ share کرنا ہو تو اس کی description 200 characters اور player جو ہے وہ 1 md سے زیادہ نہیں ہو سکتا video h.264 audio aac image جو ہے اگر کچھ website ایسے جن کی یہ play port نہیں کر سکتا تو وہاں پہ پھر یہ email show ہو گیا اس کے بعد اس کا interface کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے اس کے بعد lead generation lead generation use ہوتا ہے name fetch کرنے کے لیے email address وغیرہ تو title 50 characters کا ہوتا ہے call to action 20 characters کا اور post submit message 100 characters کا اور image 800 x 200 تو اس کا interface کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے یہاں پہ option دیا گیا ہوتا ہے share کرنے کا share your name and email address اس کے بعد card والی data اسے use کرتے ہیں ہم کسی بھی post کو check کرنے کے لیے تو for example اسے دیکھا جائے اسے copy کرتے ہیں یہاں پہ paste کرتے ہیں preview card اور یہاں پہ اس کا یہ سارا data show ہو رہا ہے اس کی image title پھر اس کے ہیچے description تو اس کو آپ add کر سکتے ہیں Yoast کے social tab کے ذریعے آپ یہاں پہ facebook preview ہوتا ہے اس کے بعد twitter اور یہاں پہ آپ image add کر سکتے ہیں title اور description تو یہ آپ کو صرف summary card allow کرتا ہے اگر آپ نے دوسرے card use کرنا ہے تو آپ کو manual text choose کرنا پڑے گا جو کہ میں نے وہ آپ کو meta tags بتایا تھے ان کے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید آپ کو اس concept کی سمجھا گیا ہوگی اللہ حافظ skills academy سے سیکھیں کوئی بھی skill بلکل مفت wordpress seo game development android development اور کسی بھی قسم کا skill اگر آپ کے پاس mobile device ہے تو وہاں پہ آپ skills academy کی app install کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ghost دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی support کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا group join کریں seo masters academy اور وہاں پہ اپنے questions post کریں ہمارا موط موسیقی کوo سکتے ہیں سکتے ہیں میں ہمارا ہمارا آپ خوبصورت ہمارا آپ کسی بہی آپ آپ سکتے ہیں ہمارا